آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی لائف ٹپس پلیز سبسکرائب اینڈ لائک می چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں زندگی سے جڑے چھوٹے بڑے مسائل کا حل لہٰذا میرا چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو اپلک ورک کا بہت آسان طریقہ بتائیں گے اس کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم پتی جو ہم نے یا جو بھی فلار وغیرہ ڈرافٹ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں یہ کوئی بھی کاغذ چاہیے سکیل نشان لگانے کے لئے پینسل کٹنگ کے لئے کینچی اور یہ کپڑے جو بھی آپ ویلوٹ یا جس کپڑے کی بھی آپ اپلک کرنا چاہ رہے ہیں ہم ویلوٹ کی اپلک کریں گے اور چپس بکرن اور سٹیپلر اور اس تری چپس بکرن کپڑے پر چپکانے کے لئے آئے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے پتی کی کٹنگ کیسے کرنی ہے کس سائز سے کرنی ہے یہ ڈرافٹنگ کے لئے میں نے پیپر لیا اور سکیل سینٹی میٹر کے حساب سے میں اس پہ رکھوں گی جو ہم نے کاغذ جس پہ ڈرافٹنگ کرنی ہے اس کے بالکل سینٹر میں ہم دس سینٹی میٹر کی لائن کھینچ لیں گے لمبائی کے رخ دس سینٹی میٹر کی لائن ہم نے یہ ڈرا کر لی اور پانچ سینٹی میٹر جو اس کا ہاف بنتا ہے ادھر ہم نے ایک ڈاٹ ڈال لیا اور پھر ہم نے چڑائی کے رخ چھ سینٹی میٹر کی لائن ڈرا کرنی ہے یہ جو ہم نے سینٹر میں ایک ڈاٹ لگایا تھا اس ڈاٹ پر ہمارا تین سینٹی میٹر کی آنا چاہیے اس سے ہمارا یہ سینٹر بن جائے گا اور ہم ادھر لائن ڈرا کر لیں گے اب میں اس کو سب سے پہلے لمبائی کے رخ فولڈ کر لوں گی اس کے بعد چڑائی کے رخ فولڈ کروں گی یہ جو ہم نے چڑائی کی لائن لگائی تھی اس کو سینٹر سے فولڈ کروں گی اور ان دونوں سیروں کو ملاتے ہوئے گلائی میں میں ہلکے ہلکے سے ڈاٹ ڈال لوں گی کٹنگ کے لئے اس طرح میں اس کی کٹنگ کروں گی اس طرح یہ ہماری بڑی والی پتی ڈرا ہو گئی یہ دیکھیں اس کے سارے کورنر سارے سیرے بلکل برابر ہیں یہ ہم نے بڑی پتی کاٹی تھی اب میں آپ کو چھوٹی پتی کا جو ہم نے سائز رکھنا ہے وہ میں بتاؤں گی بلکل ویسے ہی کاغذ کے درمیان میں ہم دس سینٹی میٹر کی لائن کھینچیں گے اور اس کے سینٹر میں ایک ڈاٹ لگائیں گے اور پھر دو سینٹی میٹر جو چار سینٹی میٹر چڑائی کے رخ چڑائی کے رخ چار سینٹی میٹر کی لائن ڈرا کر لیں گے جس کا آدھا دو سینٹی میٹر بنتے ہیں اب ہم اس کو فولڈ کریں گے پہلے لمبائی کے رخ پھر چڑائی کے رخ اور ویسے ہی ہم ڈاٹ ڈال لیں گے پھر چڑائی 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 پھر چ� یہ ہماری چھوٹی پتی کٹ گئی اب اسی سائز کو اب ہم نے ایک اور سائز درا کرنا ہے جس کی لمبائی اور چڑائی ہم پانچ سینٹی میٹر رکھیں گے یہ پانچ سینٹی میٹر لمبائی کے رکھ ہم نے لائن کھینچ لی اور پانچ سینٹی میٹر کا آدھا بنتا ہے اٹھائی دو اور آدھا یہ تین سائز ہم نے پتیوں کی کٹنے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو پتیاں تین سائز کی کٹی تھی ہم جپس بکرم کی یہ ایک پتی کٹ لیں گے اس کے اوپر ہم یہ رکھیں گے اور اسی حساب سے اس کی تین تہیں لگا لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے یہ رکھتے ہم اس میں سیفٹی پن لگا دیں گے اور یہ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے موسیقی 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 یہ ہماری ایک ہی سائز کی تین پتیاں کٹ گئی چپس بکرم پہ اسی عمل کو دھوراتے ہوئے ہم اس سائز کی بھی پتیاں کٹ لیں گے اب یہ ہم چھوٹے سائز کی جو درمیانے سائز کی ہم نے کٹنی ہے وہ کٹ لیں گے اس کی چھے پتیاں موسیقی 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 یہ ہماری چھے پتیاں کٹ گئی چھوٹے سائز کی ہم نے دو پتیاں کٹنی ہے موسیقی 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 ایک پیس لیا تھا چھوٹا سا اس پر ہم ایک بڑے سائز کی پتی جدر سے چپس بکرم چپکتی ہے اسے اُلٹا کر کے رکھ دیں گے اور اسے چپکا لیں گے اس طری سے اور یہ دو درمیانے سائز کی پتیاں چپکا لیں گے اور پھر تھوڑے تھوڑے سے ان کی کنارے چھوڑتے ہوئے ان کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے یہ آسمانی رنگ کی ویلوٹ کا کپڑا لیا اس پر بھی ہم اسی طرح ایک بڑی پتی اور دو درمیانے سائز کی پتیاں چپکا دیں گے اس کے بعد ہم یہ ہے ہم نے ذرا ذرا سا گیپ رکھ کے کٹ لیں گے پتی کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے درمیانی سائز کی پتی بھی ہم نے ذرا سا کپڑا بڑھا کے کٹ لیا اس کو یہ دیکھئے ہم نے تینوں رنگوں کی پتیاں ان کے کٹنگ کر کے یہ ذرا ذرا سا اس کے سائزوں سے کپڑا چھوڑ کے کٹ لیا ہے اب ہم ان کے کناروں کی فینشنگ کے لیے ممبتی جلائیں گے اور اس کو ذرا سا اس کے نزدیک سے گزاریں گے تاکہ اس کے کنارے فولڈ ہوتے جائیں جب ہم سلائی کریں گے تو اس کی دھاگے سائیڈوں سے نہیں نکلیں گے اور اس میں فینشنگ آئے گی یہ دیکھئے بلکل اس طرح ہم نے قریب سے گزارنا ہے ممبتی کے بڑی پتی کو لے کے اس کے ساتھ ہم یہ درمیانے سائز کی پتیاں رکھیں گے اس طرح سے سیٹ کر کے یہ پھول بن جائے گا اور درمیان میں ہم سٹیپلر سے پین لگا دیں گے یہ ہمارا پھول بن گیا اسی طرح ہم باقی دوسرے بھی کریں گے چھوٹے والی پتیوں کو ہم نے اس ٹائل سے بنانا ہے یہ ویلوٹ کا کشن ہے اس کا کور اور اب ہم اس پر اس کی اپلک ور کر کے آپ کو بتائیں گے اس کی ڈرافٹنگ اور آگے جو پروسیس ہوگا وہ بتائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ مکرامہ ڈوری لینی ہے گرین کلر میں اور جس کشن پہ ہم نے لگانا ہے اس پر ہم یہ ڈنڈیوں کی ہلکا ہلکا سا نشان لگا لیں گے سب سے پہلے ہم یہ ادھر ایک سائٹ پہ ڈوری جپکا دیں گے بعد میں ہم اس پر سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہم ادھر اس کا فلار رکھیں گے اب ہم اس کی دوسری ڈنڈی ادھر پیسٹ کر دیں گے اور اس جگہ پہ ہم بلو والا یہ سکائے بلو کلر کا فل رکھ دیں گے اس کے بعد ہم یہ تیسری ڈوری رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ چھوٹے والا پھول لگا دیں گے ہم یہ چھوٹے والی ڈنڈی رکھیں گے اور اس پر یہ پھول لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس پر سلائی مشین سے بخیہ لگا دیں گے موسیقی موسیقی